بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل آج جو ریسپی میں لائی ہوں وہ ہے بریڈ رول اس طریقے سے میں اسے بناؤں گی اور انشاءاللہ آپ کو یہ بہت پسند آئے گی تو چلیں اس کی تیاری کی طرف چلتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ چھے سلائس میں نے بریڈ کے لیے ہے اور یہ 4 ٹی ابر سپون بن کو بھی ہے اس میں میں نے دو مرچیں بھی ڈال کہ ان کو منیں چوب کر لیا ہے اور چھوٹا پیاس ہے ان کو حولن کو بھون لیتے ہیں 4 ڈیپل سپون میں پہنے اویل کی ڈال دیا ہے اس میں لسن اب شامل کر دوں گی اب اس میں میں پیاز شامل کر دوں گی پیاز کبھی اس کا سوٹے کریں براون نہیں کرنا اسے ساپ ہی اس میں میں زیرہ بھی لاز دوں گی ون ٹی سپون سابت زیرہ تاکہ یہ بھی پیاز کے ساتھ سوٹے ہوگی اور اس کی تشبو بھی سیئے آج دے اب یہ سوٹے ہوگی اب اس میں میں سارے سبزیں شامل کر دوں گی ملیکم ڈیپل دیا مجھتے ہیں این 번یز میں شامل ہافٹی سپون میں بھکاری مرش ڈالوں گی ہافٹی سپون میں سورک مرش ڈالوں گی ون ٹیپر سپون میں نمک ڈککے ڈالوں گی ہافٹی سپون میں نمک ڈالوں گی ہافٹی سپون میں نمک ڈکک خوشک ڈھنیاوں 1 ڈیپر سپون میں اس کے دلے ٹیپر سپون میں 2 ڈیپر سپون میں سویر سوش پیچھو سی بات کرن کھڑا لکھڑا لکھڑا کھڑا کھڑا لکھڑا لکھڑا اب ان چیزوں کو میں بھوڑ دیر کے لیے بھون لوں گے بہت زیادہ نیم کو میں نے سبزی کو نرم کرنا تاکہ ہلکی سی یہ کرنچی ریکھ تو وہ مزے کی ہوتی ہے نمک مکرس میں آپ اپنی مزی کو ٹال لیں تھوڑا کرنے اور زیادہ کرنے اب یہ سبزی بھون گی اب اسے میں تھنڈا کر لیتی ہوں اس کے بعد ہم بریڈ کو ریڈی کرتے ہیں اب یہ میں چھولا بام کر دوں گی اور اسے میں تھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دوں گی یہ سارا سارا تھنڈا ہو گیا جو ہم نے کیا تھا اب یہ آلو جو میں نے بوائل کر کے اور تدو کش کر لیے سے یہ بھی میں شامل کر دوں گی ہرا دھنیا میں نے پہلے نہیں شامل کیا تھا اب بھی میں ڈالوں گی کیونکہ وہ بیچ میں پاک چاہتے ہیں تو کانان یہ بیچ میں اس طرح تازہ تازہ رکھنا ہے اب ان سب چیزوں کو میں اچھے سی مکس کر لیتی ہوں اب یہ سارا مسالہ ٹھنڈا ہو گئے اب اسے میں سیڈ سے کٹ لیتی ہوں اب ہم بریڈ کو رول شروع کرتے ہیں یہ انڈا بھی میں نے پھینٹ لیے بریڈ پرانکز بھی رکھ لیے یہ بڑی پیٹو میں میں نے اس لیے ڈالیا تاکہ ہمیں رول کو بیچ میں ڈپ کرتے ہوئے ہمیں آسانی ہو یہ ایک چمچ میں نے میدہ لیا ہے اس میں میں تھوڑا سا پانی ڈال کے سی میں درمینے سائز کا لیکوٹی تیار کر لوں گی جسے ہم رولوں کو بند کریں گے اب شروع کرتے ہیں ہم اسے بریڈ پی میں نے سخت سائیڈ اتار دی تھی اور اس کے میں نے بریڈ پرانکز بنا لیا ہے اب اسے ہم اچھے سے رول کر لیں گے بیل لیں گے اس میں لیں گے اس میں لیں گے اب اس میں میں مسالے کی کلنگ کروں گی اس میں لیں گے اس میں لیں گے اس طریقے سے میں ڈالوں گے یہ جو میں نے میدہ کھوڑ کے رکھا تھا ایسے میں بلکھا لوں گی اب اسے میں فولڈ کر لوں گی اسے میں بلکھا لوں گی ادھر سے بھی ایسے بند کر لوں گی اندر کی طرف میں نے میدہ لگانے اور ذرا صدیر کے لیے یہاں سے میں نے دبا کے رکھنا ہے پھر ایسے سے اچھے سے بند ہو جائے گا اسی طریقے سے میں اب ادھر سے بھی بند کر لوں گی ایسے میں سارے رولڈر ریڈی کر لوں گی پھر ان کو فرائی شروع کرتے ہیں ایسے میں ان کو بند کرنے کے بعد اس کے بعد میں اسے بسم اللہ اللہ علیہ وسلم اسے ذرا سائٹ پیٹ کروں گی پھلے میں اسے انڈے میں ڈپ کروں گی انڈے میں ڈپ کرنے کے بعد اسے میں بلیڈ کرمز میں ڈالوں گی اب انڈے والا ہاتھ ہی نا آپ اس میں ڈالی کا ورناب کی زیادہ بلیڈ کرمز آیا ہو جائیں گے ہمارا آپ گل ہے نا اس طریقے سے اچھے سے بلیڈ کرمز لگانے نا اسے اس کے بعد میں اسے ادھر رکھوں گی ایسے ہی اب میں نے سارے رول ریڈی کر لینا ہے اور اب اس ٹیم آپ چاہیں تو ان کو فریز بھی کر سکتی ہے جتنے آپ کے ضرور تو اتنے فرائی کر لیں باقی آپ فریز کر دیں بریڈ کو بلتے ہو اگر آپ کی بریڈ ٹوٹنا شروع ہو جائے نا تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یا تو یہ فریش کی بریڈ ہے ایک دو دن سے پڑی ہوئی ہے یہ تھوڑا سا ڈسٹ کرنے ورنہ یہ ساتھ چپکنا شروع ہو جائے گی پھر آپ کے بہت اچھے رول کے لیے وہ بریڈ تیار ہوگی ہے اور ان کو اب اچھے سی دونوں دوسرے میں لیٹ کر دیں گی اس میں دے رہا ہوں رہے ہیں ہلکے کے ہمیں پڑٹ لینے ان کو تاکہ دونوں ترکسی ایچہ سے کڑھ رائیں ہمیں پڑٹ. ہمیں پڑٹ ہمیں پڑٹ اب یہ ہمارے رول ریڈی ہو گیا ہے اب میں ان کو نکال کروں گی اب میں ان کو ڈی شوٹ کر لیتی ہوں جی تو میرے بریٹ رول یہ ریڈی ہیں امید ہے آپ کو یہ ریسی بھی پسند آئی ہوگی اس طریقے سے بنائیے گا تو اسے آپ چٹنی ساتھ کھائیں میں نے اس کیچپ یا چائے کے ساتھ لیں افتاری میں لیں آپ کو یہ بہت اچھی لگے گی بچوں کو لنچ میں بنا کے دیں تو بچے بھی خوش ہو جائیں گے اس طریقے سے آپ بنائیے گا امید ہے آپ کو اچھی لگے گی اور اگر آپ کو یہ میری ریسی بھی پسند آئی ہے تو اسے لائک شیئر نہ کرنا بھولئے گا اور میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں انشاءاللہ پھر کسی نئی ریسی بھی ساتھ حاضر ہوں گی تب تک کے لیے اللہ حافظ